میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے بھیکاری نہیں ہوں میں بھیکاری نہیں ہوں میں پاکستان نے سو بکرے ایکسپورٹ یہ ہے یو اے ای کو تاکہ یو اے ای جو ہے وہ پاکستان کا لان جو ہے ماف کر دے پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح راکٹ کے طرح آگے جائے گا اور پھر ہماری سپیڈ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا پاکستان کے پاس جہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی دیوالیا ہو سکتا ہے ایسے میں پاکستان اپنی حالات صدارنے کے لیے اب بکرے ایکسپورٹ کر رہا ہے سو بکرہ اکٹھے ہی دیتی ہے جی میں شباز شریف سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے سو بکرہ ہے نا یہ فیل فور واپس کرے ہماری قوم سو سو بکرہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہمارے بچے بھوکے سو رہے ہیں پلیز ہمارے بکرے واپس چاہیے ہر حالت میں اس کا ایکنا بال بھی دردر نہیں ہونا چاہیے مصدور کو دو بک کی روٹی پوری کنا مشکل ہو چکی ہے سنے موڈی جی کے باز بڑے پیسے ہیں میری یہ خاتھ جوڑ کر گزارش ہے ہیلو انڈیا عوال آرہی ہے ابھی میں ترکی ہو کر آیا ہوں اور میں بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید ہی مانگنے آیا میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے بھیکاری نہیں ہوں میں بھیکاری نہیں ہوں میں ہمارا جس طرح ماضی میں پہتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عسیٰ آپ ہاتھ بٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم بہت محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں لیکن آپ نے جس طرح سے 75 ایرز ہماری مدد کیے ایک سو ڈیڑھ سو سال اور کر دیں بس ہم سو ڈیڑھ سو سال میں وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور کچھ نہیں بھی کر سکے تو آپ کے پیسے دے دیں گے واپس یہ مانگنے کا ایک لیٹسٹ اور نیا طریقہ ہے یہ پاکستان کو کبھی خوددار نہیں بنائیں گے یہ مانگنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈیں گے اور قوم کو اسی کام پہ لگائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنا موش چلا رہے ہیں ہمارے پاس اوپر والے کا دیا اور مانگا ہوا سب کچھ ہے تو یہ ادھار کے لیے سب کچھ ہے یہ بھی یہ کہ لیجئے کوئی شک نہیں کہ ملکی جو محشرت تباہی کے دہانے پہ پہنچ کڑی ہوئی ہے پہنچ چکی ہے پہنچ گئی ہے ڈالر اپنی حد سے تجاوز کر کے ڈبل سینسری کروز کر چکا ہے روپیا مسل سے تنظلی کی جانے پہ جا رہا ہے ٹیکسال انڈسٹری سمیت کار کھانے باند ہوتے چلے جا رہے ہیں مزدور کو دو وک کی روٹی پوری کنا مشکل ہو چکی ہے ہلو انڈیا آواز آرہی ہے سننا ہے موڈی جی کے باس گڑے پیسے ہیں وہ تو اپنی سیلری بھی جو ہے وہ جب تینا چیف فینسٹر تھے تو وہ اپنی سیلری بھی باڑھ کے آگئے تھے اس طرح کے لوگ ہمیں ذرا ملوا دیجئے آپ لوگ بھی جن کو اپنے پیسے باڑھنے کی بیماری ہو یا عادت ہو تو موڈی جی کچھ ادھر بھی بہت دیجئے نزدیک میں ہی ہے ہم تو بورڈر سے ایسی پکڑ لیں گے آپ کو تو بینٹ ویلگ بھی جانے کی درودی وہاں سے آپ ہمیں تھیلے دیئے گا بھر بھر کے بھر بھر کے ہم یہاں پکڑ لیں گے اس کے بعد ہم کچھ نہیں گئے ہم کشمی کشمیر بھی نہیں کریں گے اور ہم آپ کی تعریفیں بھی بہت کریں گے بکریوں کے بارے میں جی یہ نیوز ہے کہ یو اے کو پاکستان ایکسپورٹ کرے گا ہنڈرڈ بکریوں جو ہیں وہ ہم دیں گے یو اے کو پاکستان ابلے چند سالوں میں اتصالہ راکٹ پر آگے جائے گا اور ہماری سپیر کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا اور ہندوستان کو ہم وہ سبق سے کہیں گے کہ ان کو دن کے روشنی میں موجی کو تارے نظر آئیں گے انشاءاللہ ہماری فوج کا بجٹ ہندوستان کے بجٹ سے سات گناہ کم ہے ہندوستان کا سات گناہ زیادہ ہے ہم نہ جہاز بنا سکے نہ ٹرین بنا سکے نہ فیس بوک مایکرو سالٹ بنا سکے نہ ہم کوئی سپیس شٹل بنا سکے ہم لے دے کے ایک گندوں پیدا کرتے تھے چاول پیدا کرتے تھے ہم وہ بھی پیدا نہیں کر پا رہے وہ بھی ہمیں مہرزہ بگوانا پڑے ہم نے پھر جھک ماری انہیں کیا کہ اصل پیشلے تیس سالے سالوں میں آپ سمجھتے ہیں روٹی کیا ہے روٹی بیس پچیس روپیا ہو گیا ایک نان آج کراچی میں پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ گھوڑوں اور خچروں کی تعداد اتنی عبر قرار ہے چلے شکر ہے مطلب گھوڑوں اور خچروں کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی یہ تو فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ وہ بھی اتنے اور گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بنے گا نیا پاکستان وہ اسی میں لگایا نا ڈانس کرنا ہے ڈانس لیپس کرنا ہے وہ اچھا اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل تیسرے سال بھی اضافہ ہو رہا ہے زبردست کچھ گڑبر تو ہے دیا پتہ لگاؤ کچھ گڑبر تو ہے ملک میں گدھوں کی تعداد میں ایک لاکھ کا اضافہ اقتصادی سروے کے مطابق سال دوہزار انیس بیس میں پچپن لاکھ گدھے تھے جبکہ رمامالی سال کے دوران یہ تعداد چپپن لاکھ تک پہنچ گئی ہے گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان میں گدھوں کی تعداد پن لاکھ ہو گئی ہے اور ایک بات اور بتا دوں اس میں سیاسی گدھے چامل نہیں ہیں مہک بائے لائف سٹوک پنجاب کے مطابق پاکستان دنیا میں گدھوں کی داداد کی حوالے سے تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے مسادی کے ساتھ امین افیر چیاریوز لاہور بہت مزا ہے اور اس گدھے نے ہمیں ٹھانگے کی آبی دادا کروا دیا بائی کی جگہ پہ گدھا لگانا پڑ ہے اور یہ جو چنگچی آپ یہ گدھا گاری کی چنگچی بن چکی ہے برٹرول کی کیمہ تبیلی کو کم کرنی چاہیے بننا یہی کچھ ہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے گدھے باندیں گے لوگا کے گاڑیوں میں بہت سکون ہے اور اس سے جو گدھے والیاں ان کو بھی روزگار اس سے جابو ملتا ہے چنگچی گدھا گاری چلانے والے محنت کشتے ہیں کہ چنگچی کو روان دوان رکھنے والی موٹر سیکل ہی نہیں پیٹرول بھی بہت مہنگا ہے جبکہ چنگچی گدھا گاری کا گدھا بھی سستہ کہ ان کی ٹریفک چلان سے بھی جان چھوٹ گئی کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کے پاس گدھے کا چلان کرنے کا کوئی کانون ہی مجود نہیں آرثیق سنکٹ سے جوج رہا پاکستان کرچ کے لیے ادھر ادھر کئی دیشوں سے چکر کارٹ رہا ہے چین یو اے ای اور سعودی عرب جسے دیشوں نے پاکستان کو کچھ دن پہلے لون دینے سے انکار کر دیا تھا اس سنکٹ کے بیچ پاکستان مدد پانے کا اور ان دیشوں کو لبانے کا کوئی بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے پاکستان کرچ کی مدد کے لیے ان دیشوں کو کس طر پر جا کر ریزانی کے لیے تیار ہے اس کا انتصہ حال ہی میں پاکستان سرکار دوارہ لیے گئے ایک پیسلے سے لگایا جا سکتا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق منگلوال کو پاکستان سرکار نے دوبائی کو سو بکریوں کی نیریات کی وشش انمتی دینے کا فیصلہ کیا ہے چین پاکستان کے گدو کا دیوانہ ہو گیا ہے جس کے چلتے پاکستان میں اچانک سے گدو کی سنکیہ بڑھ گئی ہے پاکستان گدو کو چین نیریات کرتا ہے جن کے خال کا استعمال دبا بنانے میں کیا جاتا ہے پاکستان سے چین کو گدو کا نیریات کیا جا رہا ہے جس کے وہاں بہت قیمت ہے اس سے پاکستان کو کافی کمائے ہوتی ہے گدو کی خال کا وشش روپ سے پارمپارک چینی دواؤ کی نیرمان میں اپیوپ کیا جاتا ہے گدو کی سکین سے تیار ہونے والا جیلیٹین کو اوشدیاں گونوں والا بتایا جاتا ہے اس سے خون اور امیون سسٹریم بہتر ہوتا ہے گدو کی سنکیہ کے ماملے میں پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے وہی چین دنیا کا ایسا دیش ہے جہاں گدو کی سنکیہ سب سے ادھیک ہے چین میں گدو کی ڈیمان اتنی زیادہ ہے کہ ویگیانک آشنگ کا جتانے لگے ہے کہ اس سے گدے کی پراجتی ویلوپت ہو سکتی ہے ایک سچڑی میں کہا گیا تھا کہ اگر چین میں پارمپارک دواؤں کے لیے گدے کی کھال کی مانگ ایسے ہی رہی تو پانچ سال میں ہی دنیا میں گدو کی سنکے آدھی ہو جائے گی چین میں ہر سال ایجیو نام کی پارمپارک دواؤ بنانے میں قریب پچاس لاک کھالوں کا استعمال ہوتا ہے چین میں مانا جاتا ہے کہ اس دور سردی اور